دوسرے کلچر کا تو نہیں پتا مگر ہمارے ہاں جب کوئی شادی کرتا ہے تو ہم اسے علائدہ سے اپنا ٹریٹ پکڑتے ہیں تو آج ہم سب نے اپنے دوست لال جان کو پکڑا ہوا ہے تاکہ وہ ہمیں ٹریٹ دے اور ہم اس کو دلکل کے انجوائے کر سکیں دیکھتے رہیے زندگی میں مشکل کام تو بہت زیادہ ہیں مگر اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد فائنلی ہم سرکی کی ڈن یعنی ہمارے علاقے کا جہاں کرکٹ کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ اکٹھا ہوں کے ادھر سے ہم روانہ ہوئے اپنے منزل کی طرف یہ جگہ چپکولی کور ہے کور ہم ندی کو کہتے ہیں اپنے زبان میں چپکولی زگے کا نام ہے یہ دریائے کیت سے بہتی ہوئی آتی ہے یہ جگہ اپنی کبصورت کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ ہمارے گاؤں کوشک میں موجود ہے یہ جگہ کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ لوگ یہاں کے کہتے ہیں کہ یہ تن نو گوجن یعنی بھوک اور پیاس دونوں میٹھا دیتی ہے یہاں کے لوگ اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس جگہ کو ڈیم بنایا جائے تاکہ ہاں کی کاشتکاروں کے لیے اور لوکات بندوں کے لیے پانے کی قلت قتم ہو جائے اسی طرح سے ہم چلتے گئے راستے میں لوکال آبادی ہے وہ پہلے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے لیکن آج کل وہ کتسالی کی وجہ سے علاقے کے ہمارے قریب آگئے ہیں ہم ان لوگوں کو کھانا بدوش یعنی کھوئی بلوچ کہتے ہیں تقریباً تیس من بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے سامان لکھنے کے بعد ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروب رہا کچھ لوگ لکھنیاں کٹے کرنے میں مصروب ہو گئے کچھ لوگ گوشت دونے اور باقی کاموں میں تزکٹ ہو گئے یہ جگہ زیارتی سار ہے جو سیدرہ میں واقع ہے یہ اپنی خوبصورتی اور تاریخ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہلے سے ساری چیزیاں والیبل ہوتی ہیں آپ نے اپنا راشن لے کے یہاں آکے پکانا اور پھر آپ نے انجوائے کرنا ہوتا ہے بس جب باقی دوست دوسرے کاموں میں مصروب تھے تو میں اور لال جان آٹھا لے کر ساتھ والے ہلک میں چلے گئے ہلکم اپنے زبان میں گھر کو کہتے ہیں یہ گھر پتان کے ہیں پتان ایک لوکل فارمر ہے جو اس جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے بازار میں آکے بیجتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے چیزیاں کیاں یا نے اپنے درے کوئی چیزیاں میں کچھ چاہم ایہیٹ 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 ایگوروک توے دلواد شازیب یونی پیدا سابق ملوکی بنا گئی ملتر جان بشارت شو باری ممران مہدر کے لوکل فارمر کو دے دیا یہاں کی زندگی بڑی سادہ سی ہے یہاں کے لوگ بڑے سادہ اور مہمان آواز ہیں ہم نے تقریباً چھ بجے ان پہاڑوں کو رخصت کیا اور وہاں کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ہم نے اپنے کچھ دوستوں کا انتظار کیا کیونکہ کچھ دوست ہمارے پیچھے رہ گئے تھے زندگی میں بہت سے رشتے ملا کرتے ہیں مگر ایک ایسا رشتہ ہے جس میں زندگی ملا کرتی ہے وہ رشتہ دوستی کا ہے آج کے دن ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا پھر ملیں گے انشاءاللہ موسیقی